اسلام علیکم ویورس اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں ترہ ترہ کے جاندار اور جانور موجود ہیں جن میں سے بہت زیادہ کچھ عجیب و غریب ہیں اور کچھ بہت زیادہ نایاب ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایسے ہی نایاب جانور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا رنگ بہت زیادہ وائٹ ہے لیکن ان جانور کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچیں پہلے نمبر پہ ہے گوریلا فرنڈز یہ جو وائٹ گوریلا آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسانی طریق میں پایا جانے والا سب سے پہلا وائٹ گوریلا ہے دنیا کے اور کسی زو میں یہ وائٹ گوریلا نہیں پایا جاتا اس کا نام سنو فلیک ہے یہ گوریلا 1966 میں پکڑا گیا اور اس کو بارسلونہ میں بیج دیا گیا اور شکاری کا کہنا ہے کہ اس نے سنو فلیک کو چھوڑ کر اس کی باقی فیملی کو مار دیا تھا جب زو میں اس بیبی گوریلا کو لائے گیا تو اس وقت ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا یونیک ہے دنیا میں ٹوٹل بائیس فید گوریلا پیدا ہوئے جن میں سے صرف دس بڑے ہو پائے اور سنو فلیک بھی انہی میں سے ایک ہے جس کو ساری دنیا نے دیکھا دوسرے نمبر پہ ہے کچھوہ کچھوہ دنیا کا سب سے مصوم جانور سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سست ہوتا ہے اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا آپ نے جو کچھوے دیکھے ہوں گے ان کا کلر ڈارک ہوتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سفید کلر کا کچھوہ دیکھا ہے اگر ہاں تو ہمیں اپنے کمیٹس میں بتائیے گا کہ کہاں دیکھا ہے جی فرینڈز دنیا میں سفید کچھوے بھی موجود ہیں جو زیادہ تر زو میں ہی پائے جاتے ہیں کیونکہ سمندر میں یہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی سفید کلر میں بھی دو طرح کے کچھوے ہوتے ہیں ایک بلکل سفید ہوتے ہیں اور دوسرے کچھووں کا شرڈ ڈارک کلر کا ہوتا ہے یہ کچھوے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ سفید کچھوے دنیا کے نایاب جانور میں سے ایک ہیں تیسے نمبر پہ ہے سفید ہرن آپ نے سفید ہرن کو صرف مووی وغیرہ میں ہی دیکھا ہوگا پہلی بار دیکھنے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ واقعی سفید ہرن دنیا میں موجود ہوں گے لیکن جی جانور اصل میں پائے جاتے ہیں اور یہ کسی ایک خاص علاقے میں نہیں پائے جاتے بلکہ دنیا کے کئی علاقوں میں پائے جاتے ہیں فان لینڈ اور امریکہ کے کچھ علاقوں میں تو یہ سفید ہرن عام دیکھنے کو ملتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سفید ہرن نیو جارک میں موجود ہیں اور ان کا یہ سفید کلر ان میں موجود جینز کی وجہ سے ہوتا ہے نیو جارک میں تین سو سے زیادہ سفید ہرن موجود ہیں اور اس علاقے کو ایک بزنس میں نے خرید لیا اور وہاں پر ایک پارک بنا دیا اسی وجہ سے ان کا شکار نہیں ہوتا چوتھے نمبر پہ ہے مگرمچ پہلی نظر میں دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید اس مگرمچ پر کسی نے سفید کلر کر دیا ہے مگر ایسا نہیں ہے یہ مگرمچ اصل میں پائے جاتے ہیں ان مگرمچوں کا اوپن وائل میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا یہ کلر باقی مگرمچوں سے لائٹ ہوتا ہے اور ان کا طلاب میں چھپ کر رہنا بھی ممکن نہیں ہے اور یہ چھپ کر شکار بھی نہیں کر سکتے اور جی بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں اور ان کو نظر بھی بہت کام آتا ہے دنیا میں سفید مگرمچ زو میں ہی محفوظ ہوتے ہیں اور یہاں ان کو خورا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دنیا کے بہت سے زو ایسی ہیں جہاں یہ سفید مگرمچ پائے جاتے ہیں پانچویں نمبر پہ ہے پینگون فرنڈز اگر دنیا میں وائٹ کلر کے مگرمچ اور ہیرن پائے جا سکتے ہیں تو پینگون کیوں نہیں عام طور پر جو پینگون پائے جاتے ہیں ان کا کلر بلیکن وائٹ ہوتے ہیں لیکن نیشنل جیوگرافی کی ایک ٹیم کو ساؤ شیٹل آئی لینڈ میں دنیا کی سب سے یونیک پینگون ملے ہیں جن کا کلر مکمل طور پر وائٹ ہے اس ڈسکوری کے بعد پتا چلا ہے کہ دنیا میں وائٹ پینگون بھی موجود ہیں چھٹے نمبر پہ ہے وائٹ ویل آپ نے بلو ویل کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا سی جانور ہے حالانکہ اس کا کلر بلو نہیں ہوتا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سفید ویل دنیا میں موجود ہے یہ جو سفید ویل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میگالو کہا جاتا ہے سائنٹسٹ اس ویل کو کئی سالوں سے سٹڈی کر رہے تھے سب سے پہلے اس سفید ویل کو انیس سو نوے میں اسٹریلیا میں دیکھا گیا اس وقت یہ دنیا کی واحد سفید ویل ہے یہ میگالو ویل انیس سو چیاسی سے انیس سو ننوے کے درمیان پیدا ہوئی اس وقت اس کی عمر تیس سال ہے اس ویل کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن پانسو میٹر کی دوری سے اس کا سائز پندرہ میٹر اور اس کا وزن چالیس ٹن ہے ساتھے نمبر پہ ہے سفید شیر سفید شیر اس دنیا کے سب سے زیادہ یونیک جانوروں میں سے ایک ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ سفید شیروں کی کوئی خاص نسل نہیں ہے بلکہ یہ بھی دوسرے شیروں کی طرح ہی موجود ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کا کلر سفید ہو جاتا ہے سفید شیر ساؤتھ افریقہ میں پائے جاتے ہیں ان کا نیچر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ شکاری ان لگری ان کا شکار کر کے بلیک مارکٹ میں انہیں فروغ کر دیتے ہیں لیکن دو میں یہ جانور سب سے زیادہ محفوظ رہتے ہیں آٹھوے نمبر پہ ہے قوہ فرینڈز آپ روز قوہوں کو دیکھتے ہوں گے جن کا کلر کالا ہوتا ہے اور ان کے کالے رنگ کی وجہ سے ان کی کئی مسائلیں بھی دی چاہتی ہیں لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ دنیا میں سفید کلر کے قوے بھی موجود ہیں یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں وائٹ کلر کے قوے بھی پائے جاتے ہیں ان کے سفید کلر کی وجہ سے ان کو دوب میں کافی مسئلہ ہوتا ہے یہ بہت کم تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بھی پیٹ چانور کی صورت میں نوے نمبر پہ ہے سام فرینڈز ہار کوئی سامپوں سے ڈرتا ہے اور یہ ہے بھی بہت خطرناک جانور لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں وائٹ کلر کے سامپ بھی پائے جاتے ہیں جو نہ صرف یونیک ہیں بلکہ بہت زیادہ نازک بھی ہوتے ہیں ان کو پائی تھون کہا جاتا ہے اور یہ صرف آپ کو زو میں ہی ملتے ہیں کیونکہ یہ چھپ کر اپنے آپ کو شکاری سے نہیں بچا سکتے ہیں یہ سامپ اتنی یونیک ہوتے ہیں کہ ان کی قیمت حد سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ آسانی سے ملتے بھی نہیں ہیں ان کی آنکھیں ریڈ کلر کی ہوتی ہیں اور یہ واقعی میں ہی بہت یونیک جانور ہے دسویں اور آخری نمبر پہ ہے وائٹ ایلیفنٹ یہ دنیا کے سب سے بڑے میمل جانور میں سے ایک ہیں اور یہ ہاتھی ہر چڑیا گر کی شان ہوتے ہیں آپ نے ڈار کلر کے ہاتھی تو دیکھے ہوں گے لیکن کیا کبھی آپ نے وائٹ کلر کے ہاتھی دیکھے ہیں یہ بھی یونیک جانور میں سے ایک ہیں ان کا کلر گلے ہونے پر پنک ہو جاتا ہے اس وقت سفید ہاتھی برما کے رولر کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے کنگ کے پاس بھی ہاتھی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں یہ واقعی ہی بہت زیادہ یونیک جانور ہیں جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تیل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ